تو کیسے ہیں آپ لوگ آشاء کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے گھر پہ ہوں گے اور سوست ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں میں ہنڈر مارک سندھی کے سلیوز کو بتایا تھا اور آج میں پوریٹری سکسن کے پہلے چپٹر کو شروع کرنے والا ہوں جس چپٹر کا نام ہے کربک جو ملک محمد جیسے کے دوارہ لکھا گیا ہوا بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے ویڈیو کے ان تک بنے رہیے میں آپ کو امیت دلاتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے اتنا نولیز ملے گا آپ ایسے پر پائیں گے جو نولیز آپ کو کوچنگ میں بھی نہیں ملے گی تو ویڈیو کے ان تک بنے رہیے بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے اس چپٹر کو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں جاننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے تو پورٹری سکسن میں سر کروں گا پہلا چپٹر ہے کربک جو لکھا گیا ہوا ہے ملک محمد جیاسی کے دورہ بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے ملک محمد جیاسی کے دورہ جو لکھا گیا ہوا چپٹر ہے کربک تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے جو کربک لکھنے والے ہیں ملک محمد جیاسی اس کے بائیو گرافی کو سمجھیں گے اس کے پریچے کو جیاسو جانیں گے جو بورڈ اگزام میں پانچ نمبر کا پریچے جیاسو پوچھا جاتا ہے لانگ کوشہ آنسر میں تو جیسے کوشن پوس دیا جائے گا ملک محمد کا پریچے دے یا ملک محمد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو آج ہم لوگ پانچ نمبر کے کوشن کو کور کریں گے اس ویڈیو میں اور اگلے ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے لائن بائی لائن جو ہے سو کربک کے اردھ کو جو ہے سو سمجھیں گے تو چلیے ملک محمد جیاسی کے پریچے کو جانتے ہیں کہ ان کا جنم کہا ہوا کب ہوا مرتی کب ہوئی کون کون سی کتابیں لکھیں اگر پانچ نمبر میں کوشن پوچھا جائے گا تو جس طرح سے میں یہاں پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں ٹھیک آپ اس پرکار سے جو ہے سو لکھ دیں گے تو چلیے یہ جیون پریچے کو جانتے ہیں ان کا سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس کے جنم تیتھی کو جانتے ہیں کہ ان کا جنم کب ہوا تھا تو دیکھئے ملک محمد جیاسی جو ہے نا تو ان کے جنم تیتھی میں اور جنم اسطحان میں ان کی پیدائش کب ہوئی اور پیدائش کہاں ہوئی اس میں ابھی بھی متبھید ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی ہے لیکن ان کے ایک پنگتی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے سو کب اور کہاں ہوئی ہے اور یہ پنگتی آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پنگتی جو ہے ملک محمد جیاسی کا ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے آخری کلام آخری کلام سے یہ پنگتی لی گئی ہوئی ہے یہاں پہ یا لکھا گیا وہ بھا ہے بھا اوتر مور نو صدی تیس برس اوپر بدی ہے کہ یہاں پہ تیس برس اوپر قوی بدی ہوگا یعنی کہ اس پنگتی سے یہاں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک محمد جیاسی جو ہے ان کا جنم جو ہے سو نومی ہزری میں نو سو ہزری میں ہوئی ہے نومی ہزری میں ہزری کا یہاں پہ جو ارث لگایا گیا ہوا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نو سو ہزری یہ اردو کلنڈر ہے جیسے کہ انگلیش ہے ایک انگلیش کے ہندی ہے تو اسی پرکار اردو کلنڈر ہے تو ٹھیک اسی پرکار اردو کلنڈر سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا جنم ہے وہ نو سو ہزری میں ہوا ہے اب نو سو ہزری کا اگر پتہ لگائیں گے ہم لوگ اور یہاں پہ یہ بھی لگ دیئے تیس برس اوپر بدی یعنی کہ جب ان کی عمر تیس سال ہوئی تھی تو اس عمر میں جو ہے وہ اچھے سے قویتہ لکھنا شروع کر چکے تھے تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک محمد جیاسی کا نو سو ہزری اگر ہم لوگ ستابدی میں بات کریں گے سنچوری میں بات کریں گے اگر انگلش کلنڈر کے انصار سے تو وہ پندرہ می ستابدی میں ہوئی تھی اور آپ کے کتاب کے انصار جو ڈیڑھ دیا گیا ہوا ہے وہ لگ بھگ چودہ سو برانوے اب یہ ڈیڑھ جو ہے آپ کو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ دیر دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ لوگ کے جو کلاس ٹویلتھ میں جو کتاب ہے اس کے انصار چودہ سو برانوے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو تین چیز یاد رکھنی ہے ہزری اور جہاں پہ بھی آپ سٹڈی کریں گے وہ جہاں تر اس کی پیدائش جو ہزری میں ہی دی گئی ہوئی ہے تو نو سو ہزری جو اردو کلنڈر کے انصار ہے اگر ہم لوگ ستابدی کی بات کرتے ہیں تو وہ پندرہ می صدی میں ہوئی تھی اور اگر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ میں ہیں آپ کے کتاب کے انصار کہیں پہ چار سو ساٹھ بھی ہے کہیں پہ چار سو نبے بھی ہے کہیں پہ چار سو اسی بھی ہے الگ الگ ہے لیکن آپ کے کتاب کے انصار چار سو برانوے ہے یہ آپ کو باتیں یاد رکھنی ہیں چلیے آگے ہم لوگ جہاں سو اس کے جنم اسطحان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا جنم جہاں سو کس اسطحان پر ہوا تھا کون سا وہ گاؤں ہے تو دیکھیں اس کے جنم میں بھی مطبید ہے کہ ملک محمد جیاسی کا جنم جہاں سو کہاں ہوا تھا اس پر بھی مطبید ہے کیا اس کا جنم اسطحان امیٹھی اتر پردیس ہے کہ نہیں جائیس ہے یعنی یہ جائیس جو ہے امیٹھی میں ابھی بھی یہ جائیس موجود ہے جو امیٹھی میں پڑتا ہے اتر پردیس میں کیا اس کا جنم اسطحان یہی ہے یا پھر ان کی پیدائش کہیں اور ہوئی ہے تو اس میں مطبید ہے لیکن ان کے ایک اور پنگٹی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں کے نیواسی تھے ان کی پیدائش جو کہاں پر ہوئی ہے دیکھیں کوئی بھی جو ہے سو لکھک ایکچول میں نہیں بتا پا رہے اس پسٹ طور پر نہیں بتا پا رہے کہ ان کا جنم کب اور کہاں ہوا ہے تو ان کے پنگٹی سے ہی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کی پیدائش کب اور کہاں جو ہے سو ہوئی ہے تو دیکھیں ملک محمد جیسی کے ایک پنگٹی ہے جائیس نگر مور اس تھانو نگرک ناؤ آدھی ادیانو اور آگے کا پنگٹی کہتا ہے اس پنگٹی سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پراشین نگر جس کا نام تھا ادیان ایک ادیان اور وہاں ایک جو ہے وہاں جو ہے یہ ملک محمد جو آئے تھے وہ ایک پہونے بن کر کے یعنی کہ ایک مہمان بن کر کے گیسٹ بن کر کے آئے تھے اور وہاں پہ آنے کے بعد وہیں پہ اس کو ویراغ کے حاصل ہوا سخ ملا اور وہیں پہ وہ بس گئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ملک محمد جیاسی ہے ان کا جنم جو ہے سو وہ جیاس میں نہیں ہوا بلکہ وہ کہیں اور سے آئے جائیس جو ہے وہ امیٹھی میں ہیں اور وہ جائیس میں جو ہے سو رہے اور جب وہ آئے جائیس میں رہنے کے بعد وہاں پہ اس کو ویراغ کی حاصل ہوا سخ ملا تو وہ سوچے یہیں پہ ہم جیسو رہ جاتے ہیں اور مہمان بن کر کہا تھے دس دن کے لئے کہ چلو جائیس میں رہیں گے وہاں کے محل کو دیکھیں گے لیکن جائیس میں ان کو اچھا لگا اور وہیں پہ سٹل ہو ہو گئے تو اسے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جائیس کے نیواسی تھے یعنی کہ پوری زندگی جائیس میں وہ گجھا رہے تھے لیکن ان کی پیدائیس کسی اور گاؤں میں ہوئی لیکن جائیس میں آگر کے سٹل ہو گئے جائیس میں آگر کے رہنا شروع کر چکے اب کچھ تحاسکار ہیں کچھ جو ہے سلکھک ہے ان کے انسار سے کچھ اپنا اپنا اپنین دیتے ہیں تو جیسے کی پنڈیس سرکانت شاستری ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک محمد یہ جائیس کا جو ہے جائیس شہر کے کنچنا محلہ میں جو اسے ہوا تھا ان کا کہنا ہے اس کے علاوہ کئی سارا ودوان یہ کہتے ہیں کہ ان کا جنم جو اسے گاجی پور میں ہوا تو الگ الگ ہے لیکن آپ کو کوشن یہ پوچھا جائے گا کہ ملک محمد جائیسی کا جنم کہاں ہیں یا جنم اس تھان کہاں ہیں تو آپ لوگ کو جائیس پہ ہی ٹک لگانا ہے اور یہ جائیس جو سہر ہے اسی لیے ملک محمد نام کے لاسٹ میں جائیسی جائیسو لگایا جاتا ہے اب چلیے ہم لوگ اس کے مرتی پہ بات کر لیتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے کہاں ہوئی کب ہوئی تو دیکھیں اس کی مرتی کب ہوئی اس پہ بھی متبہد ہے کہ کب ہوئی لیکن آپ کے کتاب کے انسار ان کی مرتی جو ہے سو پندرہ سو اور تالیس سوی میں جائیس میں ہی ہوئی تھی اور مرتی بھی جو ہوئی تھی بہت دردناک مرتی ہوئی تھی کوئی تھا نہیں نہ پتنی تھی نہ بیٹا تھا کوئی بھی اولاد نہیں یعنی کہ سب کی حادثے میں موت ہو گئی تھی تو یہ ملک محمد جیسی جو ہے وہ اپنے گھر کو تیاغ دیئے تھے اور وہ جنگل میں رہا کرتے تھے اور جو امیٹھی کے جو راجہ تھے راجہ کا نام بھی یاد رکھے گا رام سنگھ تو ان سے بہت ہی دوستی تھی بہت ہی قریب تھے ملک محمد جیسی جو ہے اور وہ اپنے جاتر وقت جاتر وقت جو ہے وہ جنگل میں گزارتے تھے تو ایک بار رام سنگھ اور ملک محمد جیسی کی ملاقات ہوتی ہے تو جیسی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت جو ہوگی وہ کسی شکار اسے ہی ہوگی جب وہ کوئی شکار کرنے آئے گا اور مجھ پہ تیر چلا دے گا تو اس سمیے جو ہے رام سنگھ جو ہے یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اس جنگل میں کوئی بھی شکار کرنے کے لیے نہیں جائے گا کچھ دن بعد جو ہے ایک شکاری جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے میں جو بہت بڑا باغ ہے اور وہ اپنا تیر اس باغ پہ چلا دیتا ہے جب اس کے قریب میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ملک محمد جیسی کی لاسپری ہوئی ہے یعنی کہ ملک محمد جیسی جو ہے یوگ کے بل جو ہے وہ کبھی کبھی باغ کا آکار جو ہے اسو لے لیا کرتے تھے اور اسی میں اس کی موت جو ہے اسو ہو جاتی ہے تو اس کی موت پندرہ سو ارتالیس سوی میں ہوئی تھی چلیے اس کے بعد بات یاد رکھنا ہے جیسی کے پیتا کا نام جو ہے وہ ملک سیکھ ممریج ہے یا پھر اس کو ملک راجِ اشرف بھی جو ہے اسو کہتے ہیں تو ان کے پیتا جی کا نام یاد رکھے گا بہت باری کوشن جو اسو پوس دیا جاتا ہے جو ایک معمولی جمندار تھے اور کھیتی باری جو اسو کرتے تھے چلیے آگے جو بات یاد رکھے گا جیسی اپنے کچھ رچناوں میں اپنے گروہ کا بھی چرچہ کرتے ہیں جس گروہ کا نام تھا سنت سیخ مہدی اور سید اشرف جہانگیر یہ دو گروہ کا جو اسو ڈسکس کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں یہ اپنے شید اشرف جہانگیر کا جو اسو بہت زیادہ وہ لے کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے سید اشرف جو ایک پریے سنت تھے میرے لئے اجول پتھ کے پتھ پردسک بنے اور انہوں نے پریم کا دیپ جلا کر میرا ہردے نرمل کر دیا تو بہت زیادہ اپنے گروہ کی یہ تاریف جو اسو کرتے تھے اب چلیے ہم لوگ اس کے ورطی پر بات کر لیتا ان کا پیشہ کیا تھا اس پیشہ کو ہم لوگ جان لیتے ہیں شروع میں تو یہ کھیتی باری کرتے تھے تو ایک کسان ہو گئے کسانی کرتے تھے کھیتی باری جو اسو کرتے تھے بعد میں جتنی بھی زندگی بچی تھی وہ فقیری میں جو اسو گزار دیئے بچپن میں یہ آنات ہو گئے بہت کم عمر کے تھے تو ان کے پتا جی اور ماتا جی کی مرتی ہو گئے سادو سنت فقیری میں بھٹکتے ہوئے فقیروں کے ساتھ جو ہے بھٹکتے ہوئے بچپن جو اسو بیتا جیسے تیسے تو بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ لائف میں ملک محمد جیسے کو بہت ہی زیادہ سنگھرس کرنا پڑا تھا اب چلی اس کے وقت کو جان لیتے ہیں تو بات یاد رکھے گا کہ چیچک کے قارن یہ روپ ہی تھا اس کے مطلب چہرہ دیکھنے والا ہی نہیں تھا کچھ بھی روپ جو اسو چہرے کا نہیں تھا چیچک کے قارن جو ہے بائیں آکھ اور کان سے ونچی تھے بائیں آکھ سے دیکھنے ہی پا رہے تھے لیکن فری بھی کہا تھے مرد بھاسی تھے بہت ہی مدھر بولتے تھے یقینی مان سوابی تھے اور ساتھ میں سنت جو ہے یہ سنت بھی تھے چلی اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا روپ ہین تھے حالانکہ اپنے روپ ہین کا قبرت میں بھی چرچہ کی ہیں ہم لوگ جب لائن با لائن پرہیں گے کربک کو تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں کہ اپنی روپ ہین جو تھے یہ روپ ہین جو تھے اس کا کس طرح سے کربک میں ڈسکس کرتے ہیں تو جیاسی ایک بار جو ہے سیرسہ کے دروار میں جاتے ہیں جب وہ سیرسہ کے دروار میں جاتے ہیں تو سیرسہ دیکھ کر کے اس کو ہس پڑتے ہیں سیرسہ کی ملاقات فرس ٹائم ہو رہی تھی پہلی بار ہو رہی تھی جیاسی سے تو دیکھ کر کے ہس پڑتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی فیمس لیکن اس کا چہرہ کیسا ہے جیسے اتنا کہنا تھا تو جیاسی جو ہے بہت ہی شانت بھاو میں وہ پوچھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں مہی کا ہسس کی کوہ رہی یعنی کہ تم مجھ پہ ہس رہے ہو یا پھر اس کمہار پہ ہس رہے ہو اس اسور پہ ہس رہے ہو جس نے مجھے بنایا ہے ایکی نہیں تو بہت ہی اچھا جواب دیتے ہیں کہ تم مجھ پہ ہس رہے ہو یا پھر اس کمہار پہ یعنی اس اسور پہ ہس رہے ہو کیونکہ ہم لوگ کو جو بنایا ہے وہ عشور نہیں بنایا خدا نہیں بنایا ہے جیسے اتنا کہنا تھا بہتی شیر سا جو بہتی شرما جاتا اور اس کے بعد جو اسو مافیو مانگتا ہے چلیئے ان کے کریتیوں کے بات کر لیتے ہیں کون کون سے کتابیں ہیں تو سب سے یہ جادہ جو ان کی فیمس کتاب ہے اور اسی کے لیے ملک محمد یاسی کو جانا جاتا ہے جس کا نام ہے پدماورت اس کے بعد اکھراورت ہے آخری کلام ہے اس کے بعد جو اسو کہرہ نامہ ہے اس کے بعد مسل یا مسلہ نامہ ہے چمپاوت ہے ہولو نامہ ہے اتراوت ہے یہ سب ان کی کچھ فیمس کتاب ہے لیکن جیسے کی سب سے فیمس کتاب جو ہے وہ پدماورت ہے جس میں چتر نریش رتنسین کی باتیں کہانیاں جو سپیس کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ پدماورتی کی کہانیاں جو سپیس کرتے ہیں اب یہ پدماورتی کی کہانی کیا ہے رتنسین کی کہانی کیا ہے جب ہم لوگ کربک کو پر ہنگے تو اس میں میں آپ کو اچھے سے ڈیپلی بتاؤں گا سمجھاؤں گا اور اس چپٹر کو اور بھی اچھے سے آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کربک کو تو ایک فیلم ہے پدماورت اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے تو جب میں یہ چپٹر کلپ رہا ہوں گا تو آپ لوگ کو جسے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کیونکہ جو پدماورت میں کہانی بتائی گئی ہے جو دیکھائی گئی ہے وہی جو ہے کربک ٹو میں جو ہے جیسے بتایا گیا ہوا ہے اس کے بعد جیسے 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 وہ پریم مارگی ساکھا کی یہ کوئی تھے ایک انہیں پریم کے پیر پریم کی پیر اس کو جیسے کہا جاتا ہے کوئی کے رفعے میں جو جان جاتے ہیں پریم کے پیر کی کوئی کے نام سے جیسے یہ جانے جاتے ہیں تو یہ تھا جیسے جیسے کا بائیوکرافی جیسے جیسے کا جنم کب اور کہا ہوا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا بہت زیادہ نالیز ملی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے یا سیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کل جو ہے سو ہم لوگ کربک فرسٹ کو دیکھیں گے کربک جو ایک ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے لائن بیلان ارتھ کو سمجھیں گے پھر اوبجیکٹیو کوش آنسر کو دیکھیں گے اور جو لانگ کوش آنسر اس کو جو ہم لوگ دیکھیں گے پھر ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی